بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حافظ محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کو ٹیکس ریٹن فائل کرتے ہوئے کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہیڈز آف انکم کیا ہیں تاکہ اس انکم سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس بھی جان سکیں دوسرے نمبر پر ایکسپنڈیچرز کی بات کریں گے ڈاکومنٹس کی حوالے سے تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے ڈاکومنٹس کی ریکوارمنٹ کیا ہے ہیڈز آف انکم کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے سیلری انکم آتا ہے اگر آپ سیلریڈ پرسن ہیں تو سیلری سے ریلیٹڈ آگے کو ڈاکومنٹس چاہیے کون کون سے چاہیے وہ ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں دوسرے نمبر پر پر ایکسپنڈیچرز کی بات کریں گے اس کی ڈاکومنٹس دیکھیں گے پھر کیپٹل گین کی ڈاکومنٹس دیکھیں گے اور اس کے بعد انکم فرام ادھر سورس کی ڈاکومنٹس دیکھیں گے اور لاسٹ نمبر پر بزنس کی ڈاکومنٹس دیکھیں گے یہ پانچ انکم ہیڈز ہیں جو کہ ٹیکس ریٹن فائل کرتے ہوئے ہمیں ضرورت پڑتی ہے جن کی اور جن میں ہم اپنے ریکارڈ کیپنگ کرتے ہیں اور انکم سٹیٹمنٹ بناتے ہیں اس کے بعد ہم ایکسپنڈیچرز دیکھیں گے اس کی ڈاکومنٹس دیکھیں گے اور پھر ہم بات کریں گے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ کی اب ہم ڈاکومنٹس ریکوائیڈ کی طرف آتے ہیں کہ ان ہیڈز میں کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں اور ان ہیڈز میں فردر سب ہیڈز کون سے ہیں جن کے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں میں انکم ٹیکس رول دوہدار دو کو اپن کر کے بیٹھوں یہاں پر پیج نمبر ایٹی سکس ہے یہاں پر جو ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے جو ہمیں ریکارڈ مینٹین کرنے کے حوالے سے گائیڈ لائن دیتا ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہم نے مینٹین کرنے ہیں انکم فرام سیلری پرسن کے ہم بات کریں جیسے کہ ہیڈ انکم ہم نے بات کی تھی ٹیکس پیئر ڈرائونگ انکم فرام سیلری اس کو کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے جو کہ سیلری لے رہا ہے یا ایمپلائی ہے سیلری سیٹیفیکیٹ کی ضرورت ہے جس کے اندر ٹیکس ڈیڈیکشن کی ڈیٹیل بھی ہو اور اس کی انکم کی ڈیٹیل بھی آ رہی ہو اس نے ایمپلائیر سے اپنے سیلری سیٹیفیکیٹ حاصل کرنا ہے اور اس کو مینٹین کرنا ہے ریکارڈ کو اگر ٹیکس پیئر ڈرائونگ انکم فرام پرپرٹی ہے یعنی کہ پرپرٹی سے اس کی رنٹل انکم آ رہی ہے تو اس نے ایک تو تینینسی ایگریمنٹ ہو کہ کب یہ ایگریمنٹ سٹارٹ ہوا ہے اور کب تک اس کا ایگریمنٹ رہے گا ٹرمینیشن کیا ہے ایگریمنٹ کی اگر کوئی ٹرمینیشن ہو گئی ہے دیورنگ دی یر تو اس کا بھی آپ کے پاس ایگریمنٹ ہونا چاہیے ریسیٹس ہونی چاہیے جو آپ انکم ریسیٹس کر رہے ہیں رنٹل انکم کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہم دیڈیکشنز کلیم کر سکتے ہیں دیڈیکشنز میں سب سے پہلے اگر آپ نے پروپرٹی ٹیکس پیئے کیے ہیں تو ان کے بھی دیڈیکشن آپ کلیم کر سکتے ہیں پروپرٹی انکم کی بات کریں تو اس کے اوپر میں نے اپنے چینل پر ویڈیو بنائی ہوئی ہے رنٹل انکم کو آپ نے کس طرح منشن کرنا ہے اس کی ریٹرن کس طرح بنانی ہے اس کے ٹیکس کس طرح کلیم کرنے ہیں یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں جس ڈیکومنٹیشنز کی اگر آپ نے پروپرٹی سے ریلیڈیڈ کو ٹیکس پی کیا ہے تو اس کے بھی آپ کو ڈیکومنٹس کی ضرورت ہے اس سے ریلیڈیڈ آپ نے کوئی ایکسپنس کیا ہے تو اس کا بھی آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے پروف ہونا چاہیے ٹیکس پیئرز ڈرائیونگ انکم فرم کیپیٹل گینز اگر آپ کی کیپیٹل گین کی انکم ہے تو ایویڈنس آف کاؤس آف ایکوائرنگ دی کیپیٹل اسٹ جب آپ نے کیپیٹل اسٹ لیا تھا اس کے اوپر کتنی کاؤس آئی تھی اس کا ڈیکومنٹ ہوگا جیسے کہ فار ایگزمپل پروپرٹی آپ نے پرچیز کی ہے کتنے کی پرچیز کی ہے اس کا آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہوتا ہے تو وہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے ریجسٹری ہے سٹام ہے یہ چیزیں آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے ایویڈنس آف ڈیڈیکشن فار اینی ایڈر کاؤسٹ کلیم آپ جب بھی کوئی پروپرٹی پرچیز کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی کیپیٹل اسٹ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کی کاؤسٹ بھی لگ رہی ہوتی ہے ایڈر ایکسپینسز لگ رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کاؤسٹ کا حصہ بنتے ہیں تو اس کا بھی اگر آپ نے کلیم کرنے ہیں تو پروف یا ایویڈنس ہونا چاہیے ریسیٹ اس کی ہونی چاہیے جب آپ کیپیٹل اسٹ کو سیل کرتے ہیں دسپوز کرتے ہیں تو اس پر جو آپ کو چیز ملتی ہے کنسٹریشن ریسیو ہوتی ہے اس کا ایویڈنس آپ کے پاس ہونا چاہیے ایڈر سورس ہم نے بات کی تھی ان سے علاوہ جو ایڈر سورس ہیں بزنس سے بھی ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں تو اس کے اوپر آپ کو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ایڈر سورس میں کون کون سے انکمز آتی ہیں انکم ٹیکس آرڈینس میں اور پھر ان کے پروف ہمیں کیا چاہیے اگر آپ ڈیویڈنڈ لے رہے ہیں ڈیویڈنڈ کے وارنٹس آپ کو چاہیے سیڈی سی کی رپورٹ چاہیے ڈیویڈنڈ آپ کے پاس کتنا ہے اس کے رپورٹ چاہیے رویلٹی ہے رویلٹی ایگریمنٹ چاہیے پروفیٹ اون ڈیٹ ہے بینک سٹیٹمنٹ چاہیے آپ کے پاس یا ایڈنس اینی ڈیٹیل اور پروفیٹ جیل ڈیٹ جس میں پروفیٹ جیل آپ کی مینشن ہو اس کے آپ کے پاس ایڈنس چاہیے بینک آپ کو یہ بنا کے بھی دے دیتا ہے اگر آپ کو بینک پروفیٹ دے رہا ہے ڈیٹ کے اوپر تو وہ بھی آپ کو یہ بنا کے دے رہا ہے کوئی بھی کمپنی آپ کو پروفیٹ اون ڈیٹ دے رہی ہے تو اس کا آپ کو ایڈنس وہ پروائیڈ کریں گے اور اس کے پاس ٹیکس آپ کی جو ڈیڈیکشن ہوتی ہے اس کا بھی ایڈنس چاہیے پروفیٹ کا بھی ایڈنس چاہیے ٹیکس کے بھی ڈیڈیکشن کا بھی ایڈنس چاہیے بینک سے اگر آپ کو یہ چیزیں مل رہی ہیں تو بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر بھی انفرمیشنز اویلیبل ہوتی ہیں اگر آپ کی کوئی زکاة دیڈکٹ ہوئی ہے تو اس کے اویلینس چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی رنٹل بیلڈنگ ہے جس کو آپ نے فردر آگے رنٹ پر دے دیا اس سے جو انکم آئے گی وہ بھی آپ کی جو انکم ہوگی ادھر سورس اس میں آئے گی یا ایسی کوئی بیلڈنگ آپ نے رنٹ پر دیا ہے جس کے اندر پلانٹرین مشینری بھی لگی ہوئی ہے اس کی انکم بھی ادھر سورس میں آئے گی ان چیزوں کے لیے آپ کیوں کیا چیز چاہیے لیز ایگریمنٹ چاہیے لیز ٹیڈمنیشن ایگریمنٹ چاہیے اور اگر آپ نے کوئی بھی کنسٹیٹشن ریسیب کیا ہے فاروکیٹنگ دی پوزیشن آف بیلڈنگ اس کا بھی آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے جو بھی آپ چیز کریں گے ایکسپنس کریں گے انکم ریسیب کریں گے اس کا آپ کے پاس ایگریمنٹ ہونا چاہیے اگر کوئی کونٹریکٹ ہوا ہے یا آپ نے کوئی ریسیٹ لی ہے تو اس کی ریسید بھی آپ کو چاہیے کوئی پیمنٹ لے رہے ہیں انکم لے رہے ہیں اس کی ریسید آپ کو چاہیے اینٹی آری پنشن ایوڈنس آف اماؤنٹ ریسیوڈ آپ پنشن مل رہی ہے اس کے اماؤنٹ ریسیوڈ کے ایوڈنس چاہیے آپ کو اینٹی مل رہی ہے اس کا بھی پرائیز مینی اور بانڈ وننگ فرم دی ریفل لٹری اور کراس ورٹ پزل ایوڈنس آف انکم اور ٹیکس دیڈکٹی دیار آف اس کا ایوڈنس بھی چاہیے اس کے اوپر اگر کوئی ٹیکس دیڈکٹ ہوئے اس کے سیٹیفکیٹ بھی آپ کو اس کی ضرورت ہوگی پرویین جوز آف ایکسپلائٹیشن آف پروپرٹی اس کے ایگریمنٹ چاہیے لون ایڈوانس ڈیپوزٹس آر گفت اگر آپ ان میں سے کوئی چیز ہے ایوڈنس آف موڈ آف ریسیٹ آپ نے جو ریسیٹ لی ہے اس کا کیا موڈ ہے کہاں سے لی ہے آپ نے اس کا لون ہے فار ایسیمپل کرس ٹیک آیا ہے اس کا ایوڈنس چاہیے آپ کو اور ایڈوانس ہیں ڈیپوزٹس ہیں گفت ہیں بھائے کراس چیک ہونے چاہیے بینکنگ چینل ہونے چاہیے اس کا ایوڈنس ہونا چاہیے اور یہاں بھی گفت کے میں بات کروں گفت کے اوپر میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ گفت کون سا ٹیکس فری ہے کس کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا ایک تو ریلیٹیوز ہیں جنرل میں یہاں پر بتا دیتا ہوں اور دوسرا کراس چیک کے تروں آنا چاہیے سیف شو کروائیں تو اس طرح پراپر اس کی ریکارڈ کیپنگ ہونی چاہیے اور یہ کلوز ریلیٹیو کو یہ گفت فری ہے باقی اگر لوگ گفت دیتا ہے تو اس کو فری نہیں ہے جنرل میں ایوڈنس آف ڈیڈیکشن اگر کوئی بھی آپ ایکسپنٹیچر کرتے ہیں ڈیزنس کے ایکسپنس ہیں آپ کے ایکسپنس ہیں کوئی بڑے ایکسپنس ہیں دس لاکھ ہے پندرہ لاکھ ہے آپ کلیم کر رہے ہوتے ہیں ایک ایڈ میں اس کا بھی آپ کے پاس ایوڈنس ہونا چاہیے اس طرح آپ نے کلیم نہیں کرنا بڑے ایکسپنس آپ کرنے لگیں تو کراس چیک کے تروق کریں یا بینکنگ چینل کے تروق کریں تاکہ آپ کے پاس ایوڈنس رہے کس پارٹی کو دیا ہے یہ آپ کے پاس سارا پروپر ایوڈنس رہے اس کا بھی ایوڈنس ڈیوانٹ کر سکتے ہیں اس طرح بزنس ہے بزنس کی یہاں بات نہیں آئی تو بزنس کے اوپر آپ پروپر ایوڈنس بناتے ہیں سیلز ہوتی ہیں پرچیز ہوتی ہیں ایکسپنس ہوتے ہیں ان سب کے آپ کے پاس ایوڈنس ہونے چاہیے کوئی ٹیکس آپ نے ڈیڈکٹ کیا ہے جتنے بھی ٹیکس سیٹیفیکیٹ ہیں آپ کو وہ کلیٹ کرنے ہوں گے پھر آپ نے اپنا ٹیکس کلیم کرنا ہوگا اسی طرح یہ تو انکم ٹیکس رول دہدار دو تھا اب آئیرس پہ جائیں تو وہاں پہ بھی ہمیں گارڈ لائن ملتی ہے مین مینیو پر آئیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریکوائیڈ ڈاکومنٹس اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو وہ کہہ رہا کہ اگر آپ نے سیلریٹ پرسن ہے ٹیکس ریٹن فائل کرنی ہے ٹیکس دیڈکشن سیٹیفیکیٹ فرم ایمپلائیر آپ کو چاہیے فیس ڈولائی سے تیس جون تک کا یعنی کہ پورے سال کا آپ کے انکم کتنی ہے ٹیکس کتنا ڈیڈکٹ ہوا ہے بینک سٹیٹمنٹ نکلوا لیں تاکہ وہاں سے بھی آپ کی ٹرانزیکشن کا ایوڈنس آجائے اس کے مطابق آپ اپنی ٹیکس ریٹن فائل کریں کوئی بھی آپ ایسٹ پرچیز کرتے ہیں اس کا آپ کے پاس ایوڈنس آنا چاہیے اس کی انفرمیشن آپ کے پاس ہونے چاہیے ایوڈنس بھی ہونا چاہیے بینک لون اور اس کی انفرمیشن آپ کو چاہیے ایوڈیٹی بلز ہیں آپ کے ایکسپنس کرنے کر رہے ہیں اس کا بھی آپ کے پاس ایوڈنس چاہیے اس کے اوپے ٹیکس ڈیڈکشن ہو رہی ہے تو اس کا بھی ایوڈنس وہاں پر آ جاتا ہے یہاں پہ ٹیکس ڈیڈکشن سیٹیفیکیٹ انہوں نے مانگے ہیں کمپنیز ہے بینک ہے تھرڈ پارٹیز ہے جہاں جہاں آپ کے کٹے ہیں آپ کو ٹیکس ڈیڈکشن کے تمام ڈاکومنٹس آپ نے ڈیمانڈ کرنے ہیں فرس جولائی سے تھرٹیز جون تک یا جو آپ کا فینانسل پیرڈ ہے جس کی آپ ٹیکس ڈیڈن فائل کر رہے ہیں سمیری آف نیٹ سیلز انوائسز سمیری آف ایکسپنسز بینک سٹیٹمنٹس کیونکہ یہ آپ ایکسپنسز کے پروف نہیں رکھیں گے تو وہ آپ کے ایکسپنس نہیں ہوں گے کوئی بھی ویڈاوٹ پروف آپ چیز کلیم کریں گے وہ اللیگل ہے وہ آپ کلیم نہیں کر سکتے یہ آپ نے پانڈ اپنے مانڈ میں رکھنا ہے تو اس لیے آپ کے پاس یہ ایکسپنسز کا پروف بھی ہونا چاہیے بینک سٹیٹمنٹس آپ نے اسے ٹنیور کے لینی ہے فرس جولائی سے تیس جون تک ڈیٹیل آف وزنس اسٹس آف تھرٹیز جون لسٹ آف پرسنال اسٹس آف تھرٹیز جون یہ تھرٹیز جون کے کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسٹس جو بھی ریکارڈ کیپنگ ہوتی ہے ویڈ سٹیٹمنٹ بنتی ہے جس ڈیٹ کو آپ کو ویڈ سٹیٹمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں اس ڈیٹ کے ہمیں انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے فار ایکسپل آپ کے پاس بینک بیلنس کتنا تھا تیس جون کی ہم بنا رہے ہیں تو تیس جون کو کتنا بینک بیلنس تھا یہ نہیں کہ فرس جولائی کو کتنا تھا یا درمیان میں کتنا تھا 30 جون کی ڈیٹ کو آپ کی bank balance کتنا تھا 30 جون کی ڈیٹ کو آپ کے assets کتنے تھے 30 جون کو آپ نے کتنے لوگوں کی پیسے دینے تھے کتنوں سے لینے تھے اس ڈیٹ کی ہم نے بات کرنی ہے لیسٹ اپ پرسنل assets 30 جون یعنی کہ پرسنل assets آپ کے پاس 30 جون کو کتنے تھے کیونکہ دیورنگ دیور سیل ہو جاتے ہیں نیو پرچیز ہو جاتے ہیں 30 جون کو یعنی کہ last date کو آپ کے پاس کیا position تھی utility bills بھی آپ نے اپنے جو finance period ہے اس کے لینے ہیں یہ information آپ کے پاس ہوگی تو آپ اپنے text return فائل کر سکتے ہیں اور اس information کو آپ نے اپنے record کا حصہ بنانا ہے آپ return کے ساتھ attach بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ نے hard میں اور soft میں اپنے پاس record کا حصہ لازمی بنانا ہے کیونکہ audit last 6 years کا ہو سکتا ہے جیسے ہی 10 دن رہتے ہیں 15 دن رہتے ہیں تو پچھلے 6 سالوں کا record مانگ سکتا ہے یعنی کہ آج 6 سال گزرنے میں آپ کے 5 دن رہ گئے ہیں تو اس دوران وہ کیا کرے گا FBR 6 سال پرانے return مانگ لے گا اس کے evidence مانگ لے گا اس لئے 6 سال تک آپ نے یہ data اپنے پاس save رکھنا ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے امید کرتا ہوں آپ کے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل technical information portal کو subscribe ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ حافظ محمد کاشو کے جازت دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ